الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد کسی بھائی نے ایک مولانا صاحب کی ویڈیو بیجی ہے جس میں وہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دلائل دے رہے ہیں اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین پہ اترازات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل ہے جو صحابہ اکرام نے نہیں کیا کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ قانون کس کتاب میں لکھا ہے حدیث کی کتاب میں یا قرآن میں یا فقہ میں کہ وہ ہی کام کرنا ہے جو صحابہ اکرام نے کیا ہو تو گزارش یہ ہے کہ جب امت میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو وہاں نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی طرف دیکھا جائے گا اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں امت میں اختلاف نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کسی مسئلے میں امت کے بیچ اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سب لوگ حق پہ ہیں اور اس مسئلے میں یہ دروس طرح پہ لگے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں امت میں اختلاف ہے تو وہاں پہ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی طرف دیکھا جائے گا اور یہ قانون خود نبی علیہ السلام نے دیا ہے کسی اور نے نہیں امام ترمدی رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹھ جائے گی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے سوائے ایک گروہ کے تو صحابہ اکرام نے کہا تھا وہ من ہی ہے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام جو گروہ کا امیاب ہوگا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا یہ کون سا گروہ ہوگا تو آپ نے کہا تھا ما انا علیہ و اصحابی یہ وہ گروہ ہوگا جو اس طریقے پہ ہوگا جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام ہیں ان الفاظ پہ غور کیا جائے ان الفاظ سے پتا چاہ رہا ہے کہ کامیاب گروہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رہ جانے والے گروہ کو آپ کیسے پچان سکتے ہیں یہ دیکھ کر کہ یہ گروہ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے طریقے پہ ہے یا نہیں تو جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا صحابہ اکرام سے دین کے معاملے میں وہ کام ثابت نہیں ہے یقیناً وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ یہ قانون کہاں پہ لکھا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمتے ہیں کہ ہمارا گروہ صحابہ اکرام کی طریقہ اکار پہ نہیں ہے اسی لیے وہ اس قانون پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں برنہ یہ ایسا قانون ہے جو خود نبی علیہ السلام نے دیا ہے اور یہ وہ قانون ہے جس کو صحابہ اکرام نے استعمال کیا ہے چنانچہ جب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خارجیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا تو اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے مناظرہ کرنے کے لئے گئے تھے اور اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے رویت کیا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان لوگ کو سمجھانے کے لئے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے پاس نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی طرف سے آ رہا ہوں مہاجرین و انصار کا نمہندہ بن کر آ رہا ہوں میں نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے اور آپ کے دامات کی طرف سے آ رہا ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا اور یہ قرآن کی تفسیر کو تم سے بہتر جاننے والے ہیں اور تم میں صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ دیکھئے کہ عبداللہ ابن عباس صدی اللہ عنہمہ نے خارجیوں کو سمجھانے کے لیے یہی قانون پیش کیا ہے کہ تمہارے مقابلے میں کون ہیں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے دین سیکھنے والے اور تم میں کوئی صحابی نہیں ہے اور یہی صورتحال عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے اور جو منانے والے ہیں ان کے پاس کوئی ایک ایسی دلیل نہیں ہے جس سے پتا تلے کہ صحابہ اکرام نے یہ کام کیا تھا یہ بات ذہن میں رہے کہ صحابہ اکرام ایک عظیم گروہ ہیں اور دین کا وہ کام جو ان کے زمانے میں ہو سکتا تھا انہوں نے پھر بھی نہیں کیا وہ دین نہیں بن سکتا آپ دیکھئے ان کو بھی معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے اور وہ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کو بھی معلوم تھا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے آپ کا یوم پدیش بطور تہوار کیوں نہیں منایا ہر اکل مند انسان کو سوچنا چاہیے کون سی وہ نیکی ہے جو صحابہ اکرام کے زمانے میں ممکن تھی اور انہوں نے نہیں کی یقیناً وہ ہر نیکی میں خیر کہ ہر کام میں ہم سے آگے رہنے والے تھے اس کے باوجود جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کا کام نہیں ہے آئیے امام دارمی رحمہ اللہ کی ایک رویت سنیں جس سے ہمیں ہدایت ملے گی اور اس مسئلے میں روشنی ملے گی امام دارمی رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس ابو موسیٰ اشری آئے اور کہنے لگے ابو عبدالرحمن میں نے مسجد میں ابھی ابھی ایک نیا کام دیکھا ہے یہ کوفہ کی مسجد کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ابو موسیٰ شریف کہہ رہے ہیں کہ ابو عبدالرحمن میں نے مسجد میں ابھی ایک نیا کام دیکھا ہے ولم ارہ والحمدللہ اللہ خیرہ لیکن جو کام دیکھا ہے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہوں وہ خیر کا کام ہے عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے وہ کون سا کام ہے کہنے لگے آپ ابھی دیکھ لیں گے پھر کہا کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا حلقہ بنا کر بیٹے ہوئے ہیں نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور ہر حلقے میں ایک آدمی ہے یعنی کہ امیر ہے سربراہ ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں کنگریہ ہیں ان کا امیر ان سے کہتا ہے کہ سو دفا کہو اللہ اکبر تو وہ سو دفا اللہ اکبر کہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو دفا کہو لا الہ الا اللہ وہ سو دفا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو دفا کہو سبحان اللہ وہ سو دفا سبحان اللہ کہتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود نے ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے پھر ان سے کیا کہا ابو موسیٰ اشاری فرمانے لگے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے گناہ شمار کرو تمہاری نیکنیاں ضائع نہیں ہوں گی یہ گننے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں زمانہ دیتا ہوں کہ تمہاری نیکنیاں ضائع نہیں ہوں گی پھر دونوں صحابی چل پڑے مسجد میں اللہ کے پاس آئے عبداللہ ابن مسعود ان کے سر پہ کھڑے ہو گئے اور جانسنے کے انداز میں کہنے لگے مَا حَدَ الَّذِي أَرَاكُمْ تَسْنَعُونَ یہ کیا کر رہے ہو وہ کہنے لگے ہمارے ہاتھ میں کنکریاں ہیں ان کے ذریعے ہم گنتے ہیں تکبیر تحلیل تصویر اللہ اکبر کی گنتی کرتے ہیں لا الہیلاللہ کی گنتی کرتے ہیں سبحان اللہ کی گنتی کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے کہا اپنے گناہ شمار کرو میں گرنٹی دیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی ان کی نیکیاں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا یہ سن لینا چاہیے کہا اے امت محمد تم نے کتنی جلدی ہلاکت کا راستہ اپنا لیا ہے غور کی دیئے کہ وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے لا الہیلاللہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ کہہ رہے تھے اور یہ وظیفے کرنا نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے بلکہ اس کے کئی ایک فضائل ہیں لیکن یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود کیوں ڈانٹ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ وظیفہ کرنے کے لیے نیا طریقہ اختیار کیا ہے تو نبی علیہ السلام سے محبت بالکل دروس ہے لیکن آپ سے محبت کے لیے بقیدہ تیسری عید اجاز کرنا اور اس کو ایسے بنا دینا اس دن کو جیسے عید الفطر کا دن ہوتا ہے یا عید الادہا کا دن ہوتا ہے یہ بہت بڑا دین میں اضافہ ہے سنیں عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کتنی جلدی ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے یہ ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام جو کسرس سے موجود ہیں یعنی کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا عبداللہ ابن مسعود یہاں صحابہ اکرام کا حوالہ دے رہے ہیں اسی قانون کی بات کر رہے ہیں جس قانون کو مولانا صاحب رجلٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے صحابہ اکرام کسرس سے موجود ہیں یعنی انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا تم نے کیوں اختیار کر لیا اور مزید فرمایا ابھی تو آپ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے آپ کے استعمال شدہ برطن ٹوٹے نہیں اور پھر کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم نے کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیا ہے جو راستہ نبی علیہ السلام کے راستے سے زیادہ حدیعت پہ ہے یا تم نے گمراہی کا دروادہ کھول لیا ہے میرے بائیو تھندے دل سے ان الفاظ پہ غور کیجئے اور یہی الفاظ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فٹ کیجئے عبداللہ ابن مسعود نے کس پہ فٹ کیے ہیں ان لوگوں پہ فٹ کیے ہیں جو اللہ اکبر کہہ رہے تھے لا علیہ اللہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ کہہ رہے تھے لیکن انداز نیا تھا گروپ کی شکل میں کنکنیاں گنتے ہوئے ایک امیر مقرر کر کے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے کیا کہا ہے کہ یا تو تم نے نبی علیہ السلام کے طریقے سے بہتر طریقہ تراز کر لیا ہے یا تم نے گمراہی کا دروادہ کھول لیا ہے اور ہم عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے دوستوں سے یہیں کہتے ہیں کہ یا تو تم نے نبی علیہ السلام کے طریقے سے بہتر طریقہ تراز کر لیا ہے یا گمراہی کا دروادہ کھول دیا ہے وہ لوگ آگے سے کہنے لگے جناب عبداللہ ابن مسعود سے کہ اللہ کی قسم ہمارا ارادہ برا ارادہ نہیں خیر کا ارادہ ہے اور عید ملاد النبی منانے والے بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے اور ہم مانتے ہیں ہم ان پہ اطراز کرنے والے مانتے ہیں کہ تم لوگ کا ارادہ برا ارادہ نہیں ہے تم محبت کا ارادہ رکھتے ہو عقیدت کا ارادہ رکھتے ہو لیکن تمہارا عمل درست نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود ان لوگوں سے کہا جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَيْنُسِبَهُ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خیر والا نہیں ہوتا اس رویت کو امام دارمی نے بیان کیا ہے اور اس کی سند بلکل صحیح ہے ایک اور رویت پر غور کیجئے گا امام ترمدی رویت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے چھینک لی اور چھینک آنے کے بعد کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اب چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنا یہ تو نبی علیہ السلام کے حدیث سے ثابت ہے اور اس موقع پہ اللہ کے رسول پہ سلام پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے لیکن عام طور پہ شریعت نے نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن چھینک آنے کے موقع پہ سلام پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ الحمدللہ وسلام علیہ رسول اللہ یہ میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا آپ نے چھینک آنے پہ صرف الحمدللہ کہنا سکھایا ہے یعنی کہ اس موقع پہ نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا اس لئے یہ کام نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیو یہ ہے شریعت اور یہ ہیں صحابہ اکرام جن کے نقشے قدم پہ ہم نے چلنا ہے ہاں اگر کسی موقع پہ کوئی ایک صحابی کو ایسا فتوہ دے دیں جو نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہو تو وہاں حدیث کو سینے سے لگایا جائے گا فتوہ کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن ایسا کام جس کی دلیل نہ نبی علیہ السلام سے ملے نہ صحابہ اکرام سے ملے وہ نیا کام ہے اور دین میں جو نیا کام اجاد کیا جائے وہ بیدت ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے